ان کا یہ سوال ہے کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس پر الجماعت کا اطلاق ہو ہوتا ہو کیا اس صورت میں کسی ایک جماعت میں شمولیت سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے ایک زمنی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مختلف جماعتوں پر یہ لازم نہیں کہ وہ کوئی ایسا مشترکہ لاعمل اختیار کریں جس سے دین کوئی وہ منشاہ پوری ہو سکے جو الجماعت کے وجود سے مقصود ہے تو عبداللہ صاحب کے سوال کے زمن میں یہ عرض ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس پر الجماعت کا اطلاق ہو سکے یہ ان کی رائے صحیح ہے الجماعت سے مراد ایسی جماعت ہے کہ جس میں کسی بندہ مومن کا مسلم کا ہونا لازم ہو جس سے باہر پھر اسلام نہیں ہے یہ الجماعت یا تو تھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت یا صرف خلافت راشدہ کا نظام جو ایک واحد نظام تھا اور اسی کے تحت جو ہے عالم اسلام بھی متحد تھا یا یہ الجماعت وجود میں آئے گی پھر دوبارہ جبکہ جو آخری مجدد ہوں گے مجدد کامل حضرت مہدی وہ بھی سامنے آئیں گے اور پھر یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پوری دنیا میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو وہ اسلامی حکومت الجماعت کے حکم میں ہوگی لیکن اس کے درمیان میں کوئی جماعت الجماعت نہیں ہے کہ اس میں ہونا شامل ہونا ہر مسلمان کے لیے لازم ہو اور اس سے نکلنا جو ہے اسلام سے کفر میں جانا ہو یہ بات جو ہے بچھو صحیح ہے لہذا جب تک یہ الجماعت نہیں ہے تو ہمیں کسی جماعت پر شامل ہو جانا جو ہے اس پر ان تمام احادیث کا اطلاع کرنا ہوگا تاکہ یہ کہ ہم بغیر جماعت کے نہ رہیں اللہ تعالیٰ کو جب بھی منظور ہوگا وہ الجماعت بھی وجود میں آ جائے گی اس کے لیے نیت رکھیں کہ جب وہ الجماعت وجود میں آ جائے ہم اس میں شامل ہوں گے لیکن اس سے پہلے بھی بغیر جماعت کے ذلگی نہ ہو بلکہ یہ کہ اس میں انسان جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شامل ہو جائے جس کو بھی آج وہ سمجھے کہ درست ہے مزید غور و فکر جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مزید ہدایت اور توفیق طلب کرتا رہے باقی یہ کہ مختلف جماعتوں کے لیے ضروری ہے اور یہ کہ ہر جماعت سے یہ پانچویں بات اب میں شامل کر رہا ہوں ان کی توجہ دلانے سے کہ یہ ہر جماعت سے جو بھی اقامت دین کی جد و جہود کرنے کی مدعی ہو جہاں پہلے یہ میں نے ارز کیا کہ ایک تو لازمی شرط یہ ہے کہ وہ اقامت دین اور غلب دین کی جد و جہود کو ڈکلئر کرتی ہو کہ یہ ہمارا گول ہے ثانی یہ کہ اس کا نظم ہو دسپلنٹ آرگنائزیشن و سم و طعات کا نظم ہو خواب و سم و طعات بیعت شخصی پر ہو خواب بیعت دستوری پر ہو بیعت شخصی جو ہے وہ منسوس معصور اور مسنون ہونے کے حوالے سے تین درجے افضل ہیں نمبر تیر اس کا طریقہ کار جو ہے وہ صحت النبوی سے ماخوض ہو نمبر چار اس کی قیادت کے بعدے میں اعتماد ہو نمبر پانچ اب یہ شامل کر لیں وہ یہ کہ اس سے یہ معلوم کیجے کہ اس نے دوسری جماعتوں کو دعوت دی ہے کبھی اشتراک عمل کی یا نہیں اس حوالے سے ہر جماعت کا ریکارڈ کیا ہے اس نے کس درجے اپنا سینہ کھلا ثابت کیا ہے گفت و شرید کے درجے میں دوسروں کو اپنے ہاں دعوت دینے کے درجے میں اور پھر یہ کہ اس کے زمن میں کوئی تجویزیں پیش کی ہیں اس زمن میں میں صرف ارز کر دوں کہ شاید سوائے تنظیم اسلامی کے کوئی جماعت کوئی بھی اپنا ایسا پیش نہ کر سکے جبکہ ہمارے پاس ایک مفصل ریکارڈ موجود ہے بلکہ وہ شائع شدہ بھی ہے کتابچے کے شکل میں جو عزرات چاہیں انہیں وہ حاصل بھی ہو سکتا ہے